مگلہ ڈیم و ہاؤسنگ آتھارٹی ایوارٹ شدہ رگبہ جات میں تجاوزات کی روک تھام کے علاوہ ادارہ ترقیات میرپور کی جانب سے نیو سٹی میرپور کے ایوارٹ شدہ رگبے پر الارٹمنٹ کے حوالے سے معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی اجلاس میں وزیر فیزیکل پلاننگ ہاؤسنگ چودری یاسے سلطان کمیشنر میرپور ڈویین بھی موجود تھے چودری قاسم مجید نے کہا کہ متاثرین منگلہ ڈیم نے پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے دو بار اپنے آباؤ اجداد کی قبروں کی قربانی دی اور اپنے ہستے بستے گھروں کو چھوڑا اور محبت پاکستان میں جو لازوال قربانیاں دیں ہیں ان کا کوئی صلح نہیں دیا جا سکتا متاثرین منگلہ ڈیم کے لیے بنائے جانے والے نیو سٹی ڈاؤنز میں جملہ سہولیات اور مرات مہیا کریں گے متاثرین منگلہ ڈیم کے زیلی کمباجات کی آبادکاری جلد عمل میں لائے جائے گی وزیر حائر ایڈوکیشن زفر اقبال ملک نے محبت برکیات کو ہدایر کی کہ جولائی دوزو تائیس سے پہلے کے سارفین کے ذمہ بجلی کی بقایاجات کی فوری ریکاوری کے لیے کاروائی کی جائے ڈیپٹی کمیشنر آفیس کوٹلی میں بجلی بقایاجات کی ریکاوری بجلی چوری کی روک تھام اور سارفین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حائر ایڈوکیشن زفر اقبال ملک نے ہدایات کی کہ بجلی چوروں کو فکس کرتے ہوئے ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ایکشن لیا جائے بجلی چوری میں معابنت کرنے والے محکمے کے اہلکاروں کے خلاف بھی جرم ثابت ہونے پر سخت کاروائی کی جائے عوام کو بجلی بلاد کی گنتی کی پیجیدیوں کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے زلعی تحصیل اور علاقائی دفاتر میں کھلی کچھ احریک طرز پر میٹنگز پر مبنی رابطہ و آگاہی مہم شروع کی جائے اجلاس میں ایکسین برکیانت افسار حسین ملک نے وزیر ہائر ایڈوکیشن کو بجلی بلاد کی ریکوری اور ایشوز کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ڈیپٹری کمیشنر شہدری حق نواز نے کہا کہ محکمہ برکیانت سارفین کے ساتھ اچھا اور دوستانہ برطاو کرے تاہم بجلی چوروں اور جلائی دو ہزار تئیس سے قبل کے بقایاجات کی ریکوری کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں آزاد جمہو کشمیر میڈیکل کالج مظفرباد میں چودھویں وائٹ کورٹ ویرنگ سرمنی کا نکاد کیا گیا چودھویں وائٹ کورٹ ویرنگ سرمنی کے مہمانے خصوصی آزاد کشمیر کے وزیر سہت ایامہ نصار انصر عبدالی تھے مہمانے خصوصی ڈاکٹر نصار انصر عبدالی پرنسپل آزاد جمہو کشمیر میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ملازم حسین بخاری سابق پرنسپل پروفیسر ایجاز علی خان وائس پرنسپل ڈاکٹر ادنان مہراج و دیگر نے انٹری ٹیسٹ میں نمائی پوزیشنز حاصل کرنے والی طالبات کو وائٹ کورٹ پہنائے اور مبارک بات دی سابق پرنسپل پروفیسر ایجاز علی خان نے نئے انرول ہونے والے طلبہ سے حلف بھی لیا وزیر سہت ڈاکٹر نصار انصر عبدالی نے کہا کہ نئے انرول ہونے والے طلبہ و طالبات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے شعبے کا انتخاب کیا نئے انرول ہونے والے طلبہ کو عالی طیبی محالتوں کو حاصل کرنے کے علاوہ اخلاقیات انسانی ہمدردی جیسے بنیادی اصول سیکھنے کی بھی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ اس طرز کا کو چھوڑنے کے بعد آپ دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے وزیر سہت نے کہا کہ پچھلے تین سالوں میں بہت سی کامیابیاں حاصل کرنے پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ملازم حسین بخاری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پرنسپل میڈیکل کالیج پروفیسر ملازم حسین بخاری نے کہا کہ نئے انرول ہونے والے طلبہ کی پہلی ترجیح آپ کا مریض ہونا چاہیے آپ کا اصل مقصد مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے دکھی انسانیت کی خدمت کا صلح اللہ نے دینا ہے سابق پرنسپل پروفیسر ایجاز علی خان نے کہا کہ شعبہ تب انسانی ہمدردی کی آلہ مثال پیش کرتا ہے جسے آپ بھی فراموش نہیں کریں گے پرنسپل پروفیسر ادنان میراج نے کہا کہ نئے انرول ہونے والے طلبہ ڈسپلن کی پابندی اور محنت کو اپنا شاعر بنائیں والدین اور اسادزہ کی قدر جب دل میں تقریم ہوگی تو عمل بھی ہوگا پروفیسر شوکت حیات خان نیمتہانات اور اسیسمنٹ سسٹم کے بارے میں بچوں کو بتایا پروفیسر زاہد عظیم نے کالج کے نظم و ضبط اور قواعد و ضوابط کی تفصیل بتائی انہوں نے کہا کہ طلبہ اپنی روز مرہ کے اوقات کو باقاعدہ بنائیں تاکہ سال کے آخر میں اپنی انٹرنیشنل اسیسمنٹ بہتر ہو سکے بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزرائے حکومت نے خطاب کرتے ہوئے کہاں ہے کہ وزیر آزم ہنرمند کشمیر پروگرام کے تحت تیوٹا کے زیر احتمام فنی تعلیم کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں آزاد جمعہ کشمیر تیوٹا کے زیر احتمام پوسٹ گریجویٹ بوائز کالج میں ایک روزہ آگاہی سیشن اور ترقی اور ترویج وکیشنل ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ میں وزیر برائی تیوٹا سردار آمیر الطاب خان وزیر زرا سردار میرک پر خان وزیر آزم آزاد کشمیر کے نظریہ ہنرمند کشمیر کی بنیاد پر آزاد جمعہ کشمیر تیوٹا مختلف ہنر کے کورسز کرا رہا ہے جہاں سے ہزاروں نوجوان تربیت حاصل کر کے مختلف پرائیوٹ سیکٹر میں لاکھوں روپے کمار رہے ہیں سرکاری سکولوں، کالجز، پرائیوٹ سکولز، کالجز اور مدارس العلوم اور جیلوں میں بھی قیدیوں کو ہنرمند تعلیم تیوٹا کے زیر احتمام دی جائے گی اس سے قبل انہوں نے تیوٹا کے زیر احتمام مختلف لگائے گئے سٹالز کا وزیٹ بھی کیا جہاں پر ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء اور دیگر الیکٹراننگ، آٹو موبائل، گرافک وغیرہ شامل تھے وزیر کھیل ثقافت و امور نوجوانان آسم شریف بڑھ کی زیر صدارت محکمانہ اجلاس منقد ہوا کھیلوں کے فروغ کے حوال اسے اتبار لائے خیال کیا گیا اجلاس میں سیکرٹی سپورٹس، امور نوجوانان اور ثقافت محترمہ تہذیب نیسار، ڈیریکٹر جنرل ملک شکت حیات خان اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں مہکپانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر سپورٹس نے کہا کہ وزیراعظم کے وین کے مطابق نوجوانوں کو ریاست بھر میں کھیلوں کا بنیادی انفرسرکچر فرام کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں کو صحت من سرگرمیوں میں بھرپور مواقع مہیا کیے جائیں اور نوجوانوں کو خود روزکاری کی جانب راقب کیا جائے تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں جسے معاشرے میں بے روزکاری میں خاطرخواہ کمی آئے گی اور ریاستی وسائل میں اضافہ ہوگا وزیر تعلیم دیوان علی خان چکتائی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم سکولز کے وفات پا جانے والے سابقہ آفیس ران اسازہ اکرام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تازیتی ریفرنس کا انکاہت کیا گیا تازیتی ریفرنس میں ریٹائر ڈی پی آئی سردار محمد خان محمود مرہوم، ہیڈیشنل سیکرٹری راجہ اخلاق مرہوم، ریٹائر ڈویجنل ڈیریکٹر راجہ منیر خان، ریٹائر ڈی ای او راشد تراب مرہوم، سابق ڈیریکٹر عبدالمجید بانڈے، ریٹائر ڈیریکٹر چودری عبدالوحید مرہوم، سابق ہیڈ ماسٹر شبیر ترمیزی، ہیڈ ماسٹر عبدالروف جدون مرہوم اور دیگر اجلاس میں سابق ریٹائر ڈف سران اور معلمین اور معلمات جو کے گزشتہ عرصے میں وفات پا گئے تھے ان کے لئے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کی گئی اور خدمات پر خراجہ تحسین پیش کیا گیا آزاد کشمیر کے سیکرٹری زراعت اور لائف سٹاک آمر محمود کا ہڈامہ نرسری کا دورہ آمر محمود نے سیکرٹری زراعت کا چارڈ سنبھالنے کے بعد ہڈامہ نرسری کا دورہ کیا نرسری میں مختلف اقسام کے پھلدار پوداجات کا معینہ کیا انہوں نے تمام پوداجات پر ٹیگنگ اور نرسری میں موجود تمام اقسام کے پوداجات کی خصوصیات کے حوالے سے تصاویر اور تحریر پر مبنی کیٹالوگ مرتب کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ نرسری میں موجود خالی رقبے پر سبزیات کی کاشت بھی کی جائے آزاد کشمیر میں پائے جانے والی مقامی اقسام کے پھلدار پوداجات کو محفوظ کرتے ہوئے ان کی کاشت کو فروغ دیا جائے سپیشل سیکرٹری داخلہ بدر منیر کا آزاد جمعہ کشمیر سولجر بورڈ میرپور کا دورہ محکمانہ بریفنگ لی سپیشل سیکرٹری داخلہ نے میرپور کے دفتر کے لیے بیلڈنگ اور عملے کی کمی کو پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی سابق فوجیوں کی فیملی پینشن اور فلاہ بہبود سمیت معاملات کا جائزہ لیا گیا ان کے معاملات سے متعلق منظوریاں بھی دیں اور محکمے کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی سروسز بہتر بنائیں اور سابقہ فوجیوں کے جملہ معاملات کے حل کے لیے قلیدی کردار ادا کریں